اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو بیانہ ہے وہ عید الزخا کے بارے میں ہے مولا لی پھر کے سینے نہ لگا لیا فرمایا بے لیا اے میرا زور پہ لگ جائے محمدہ عشق پہ لگا جڑا کنجوس ہوئے کدھے فقر نہیں لے سکتا جڑا فقیر ہوئے کدھے مخیر نہیں ہو سکتا فقیر دے ہوئے تو کوئی خالی نہیں جا سکتا میری ملت دینا ہو جوانو حضرت عرابیہ بصری رحمت اللہ لہے گھر مہمان آگئے تھے آپ نے نا دروازہ کھڑ گیا تھے لوڑی نوکرانی نو بہر بیجیا انہیں اکھا حضور ایک منگتہ باہر آگئے آپ نے پھرچا کی منگ دیں انہیں اکھا حضور روٹی پہ منگ دیں فرمایا گھر روٹیاں کنیا ارز کیتی دو تیر نوکرانی کہا لگی حضور مہمانہ نو کھلانا ہے کہ منگتے نو دے نہیں حضرت عرابیہ بصری رحمت اللہ لہے فرما لگیا منگتے نو دے دو نوکرانی نے دونوں روٹیاں جا کے منگتے نو دے دیتی نوکرانی پچھا حضور مہمان بھی بیٹھے رہے تھے تھی کھلانا ہے ہاں فرما دیا تھوڑی دیر تھیار انتظام ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد تروازہ کھڑ کے نوکرانی باہر گئی دیکھ ہم سائیں تو غلام آیا تھال لے کے انہیں ارض کیتی ساڑھے ہم سائیں آجد جی ساڑھے مالکہ نے اللہ دیبار کا چنیاز پیش کی تھی یہ تھے حضرت عرابیہ بصری نو بھی بھیجائے نوکرانی تھال لے کے اندر آئی نا آپ نے کن اٹھا کے پردہ اٹھا کے بیکھا تھے پتھے سالن بھی ہے تھے روٹیاں بھی نہیں حضرت بی بی رابیہ بصری روٹیاں گننے شروع کر دیتی روٹیاں گن کے فرمایا ہے ساڑھیا نہیں کسے اور دے گھر بیجیوں منگیاں نوکرانی غلام نے واپس دے پھر میں پہلے گنیاں تے روٹیاں اٹھاراں سان پھر گنیاں تے وی سان میں راب دی دا چھ دو دیتیاں سان راب فرمادہ ایک دیتا سا دے ونگا ساڑھیاں وی بندیاں سان راب دی ذات تبکل پورے ہومن او دی ذات برو سے پورے ہومن تے پھر او سو دے گھاٹے دے نہیں ہون دے دا آہ ہون میں تو انو گل کیتی سخابت دی کے سخابت کہن دے کننے آہ ہون میں تے نو نبی دے گھر والے دے سخابت سخابت اسا سمجھ لے کننو کہن دے ٹھیک ہے آہ نبی دے گھر چلیے او یار ہون نے نبی نو سخابت کر دیا تس ہزار بکریاں ملیاں میرے نبی گنیاں اب بڑی دا گئی تے ایک بکری قربانی کرنی ہوئے تے غریب بندے کنو خریدی نہیں جان دی تس ہزار بکریاں میرے نبی نو حصہ ملیا کتاب اچھ پڑیا کہ دو پہاڑاں دے درمیان جڑی گھاٹی جڑی نیمی جگہ ہوں دی انہوں ساری بکریاں باری سی تس ہزار بکریاں نبی پاک مدینہ جگلی چہ جارے صفوان بول کے کہن لگا محمد بڑا امیر ہو گیاں مڑ کے میرے نبی نے فرمایا کہیں میں کہن لگا تنہوں تس ہزار بکریاں را جان دیا مل گیاں میرے نبی نے فرمایا جاؤ جھلیا تو کہ محمد بڑی میرے بے کھکا دی ہے کہن لگا ہو رہا میری کینوں کہیں دنے کہ راج آنے دس ہزار بکریاں مل جان دی نیرے نبی نے فرمایا میری امیر ہے نہیں کہ دس ہزار بکریاں منو ملیاں فرمایا محمد بڑی میری یہ بے جاء محمد نے ساری اپنے دے دیتی تیان رہا ہے انہوں لے دس ہزار بکریاں لئی جان دا نالے نبی دن کلمہ پڑی جان دا نالے کے لئے جان دا جان دا لوگوں محمد رجل رجل کے دیندہ جائے غریبی دکھو بھی موقع دیندہ جائے نالے پکنیاں لئی جاندہ نالے پردہ جاندہ صدا وسطا ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ انہوں سارے سیج والے نیچے لنی والے اپنے اپنے ہاتھ دھڑے کر لو نالے نبی جبو میں ورمو گھر کے ملکے سارے پڑیے صدا وسطا ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ اپنے بھی دنا دھڑے ہاتھ دھڑے کرو گھنپت خدراتت شبر کرو ملکے سارے پڑیے صدا وسطا ربے تیرا دبارہ یا رسول اللہ سارے پڑیے سارے پڑیے سارے پڑیے کرو یا رسول اللہ سارے پڑیے سارے پڑیے کرو آفا جی ماں گئے موڑی میں گئے پیسے ہاں تھیلیاں سنبھال کے رکھو تھا مدینہ کے کبوتر جی ماں گئے پنجاب پاکستانی پاکستانی مدینہ کے کبوتر جو کہ جو جانے کبوترہ انہوں دانے خرید کرید کے ڈال دے میں جی ماں جی دانے دانے ڈالا دے کبوتر کھا رہی تھے میں نے خیال پتہ شاہ جی کی آیا پاکستان نے پرندے صبح صبح مشرق سبھے اوڑو دارہ بنا کر پرندے سبھا مغربem سورہ دنے چھکا دھے ہیں انجی شام لو دارہ ڈے دارہ بنا کر مغرب مشرق والے چلے جاندے ہیں انجی نبی دے بوے تے رین والےوں کو بوترو ساری دنیا دے پرندے صبح جاندے شام لو دانے چھکے ہوندے ہیں نبی دے بوے تے بیٹھے ہوتے ہیں دانے ٹور ٹور کے پاکستان تو ہر دے کل پر یا ہوندے ہیں سارے پریندے آپ چک دے میرا ایمانہ کی اندر پریندے کبھوتر بھی آخر نہیں ہونے گے صدا و صدا روی تیرا تبارا میں نے پتا توسی کیوں نہیں پڑھے توسی پڑھ دے اس بات کے شرمان دے ہونا نہ تمہیں پڑھا مولی صاحب بلائے نہ پڑھا گالاں کر دیا شرمان کرو چھوٹ بول دیا شرمان کرو دو دے چھو پانی پان لگے شرمان کرو پتھے بگانے پڑھ دیا شرمان کرو کس نے دھوکہ دے دیا شرمان کرو نبی دینات پڑھ دیا کھاڑا شرمان ہاتھ کرو کھڑے کرو جیدہ دل کھڑا میں قیامتوں اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دینات کھانا چلے کھا ہوئے ہاتھیں تے رکھو میں بیکھنا کنے نہیں کھڑا کنے نہیں کھڑا ہوں نیچے کرلو میرے بانی تو آڑی ہوں تو سی پوچھو گیا سی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کر آئے تو میں آپ بھی دست جاؤں شاہ جیدہ میں نو یاد آگی ہوں مائی او جڑی مصر دی مائی جڑا را سے بڑا تے میلا لگا تے مڑے انو بھی آکھے ہوئے مڑے ہو ہٹو ہوئے بچ ہوئے رستا دیو مڑے پچھا مائی کدھر تے مائی کہنے لگی سننے یوسف یا ویکدہ آکھا بیکدہ پر تو کدھر کہنے لگی میں بھی خریدن ہے مولانا غلام رسول علم پوری دی زبان چے مڑا بول کے کہنے لگا مائی میں بیکھ کے آیا شاہ مصر دا کل خزانہ تے دل گئی دولت ساری عجیبی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری مڑے آکھا ماما بیکھ کے آگے راش بڑھا تے ترکڑی تے ترازو لگیا تھے ایک پلڑے چے یوسف بیٹھے ایک پلڑے چے عزیز مصر دا کل خزانہ رکھا گیا تے خزانہ موک گیا تے یوسف دا پلہ عجیبی پاری گئے مڑے نے پچھا ماما جے آئی گئی ہے تے یوسف نو کیویں خرید دیں گی تیرے کل کیلئے مائی کہنے لگی پتر میں سنن کے اعلان آئیا یوسف انہوں ملنے جڑا ساری دولت لے کہ آوے گا تے میں ساری لے آئے 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 مڑے پچھیا ماں تے ہی ساری دولت آئے آئے کہ کہنے لگئے پتر میں پاراں، سیر، سود عگن سن رہے آئے آئے دے کہہ ساری ہاں ہی مڑے آئے کےڑھا آپ آئے گئے اللہ مائی کہی مائی ہ respects پلہ تے یوسف سود T que دے کہ آئے میں مائی روکہ بھی کہنے لگئے آئے لوگی اوسف کے آئی آئے pouvoir پر میں اس niet ہوں آئے یہاں ج allevi کے یوسف تو کو ل чувصف کر دیں گے لسٹ بنے گی نا جتے خوزانیاں والے ہیں دا نا لکھیا ہوئے گا بیچ آٹیاں والے ہیں دا نا لکھیا ہے میں اس دو ہاتھ کھڑے کر آئے جدو قیامت نو نبی پاک دن نا پکھانا دا لسٹ بنے گی اوپر جتے حضرت حسان بن صاحبت دا نا لکھیا ہوئے گا بیچے کترے ساتھ آٹیاں والے دا نا لکھیا ہے ہون جدہ دل کردہ میرا نا لکھا جا بے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے او بندہ جنہیں پڑھنا ہے سارے ملکے میرے نا لکھا پڑھئے سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا دبارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ 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 والے کن لے کے جایا کرو کسے بابے کن لے کے جایا کرو دیکھیں جیتے نظر ہو گئے ہاتھ لگا دیتے اتواڑے قریب ہی شرق پردہ تا جدا تسی بولے نہیں سمان اللہ حضرت میاں شیر محمد شرق پری رحمت اللہ بیٹھے اثر دی نماز پڑھ کے مسللتے آپ دا مرید اپنا پتر لگیا کہنے لگا بابا جی نماز نہیں پڑھ دا آپے دے قرآن دے دنافات محمد دے نماز نہیں پڑھ دا پرمایا کاریگر دے ہاتھ نہیں نا لگا کئی پڑے بھی گلے اندنی کیا کاریگر دے ہاتھ نہیں نا لگ دے وہ آکے تے کہنے لگا بابا جی نماز نہیں پڑھ دا بابا جی فرما لگے پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نماز دے دل نہیں لگ دا آہ میرے والوے کیوں بابا جی نے ایس طرح کر کے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل دے مقام دے لگی آپ نے فرما جا پتر ہوں دل لگیا کرے گا پھر این جو دل لگیا این جو دل لگیا اثر دی نماز پڑھ نواز دے کھلون دا ہے تے مغرب ہو جاندی ہے اشاہ دن نیجت کر کے کھلون دا ہے تے فجر ہو جاندی ہے جو دو ہاتھ تک کاری گردے لگے جو دو کاری گردے ہاتھ لگے پھر چوروں خطب بنا دیتے جا رہے تسری بھی کوشش کریا کرو تے آپ بھی کوشش کرو اولادہ نبی کسے کاری گر کسے بابے دے ہاتھ لے کے جاؤ کسے بابے دے ہاتھ لے کے جاؤ آج نہیں شاہ جی تو سب کہہ دیتا آج بارش نہیں ہونے انشاءاللہ شاہ جی کہنے نے بڑا واسطہ پایا میں کہتے چورے شریف بابا جی دی بار گئے تے بارش آگی اور اس نے بارک دے تے لوگ اٹھے نا بارش دی وجہ تو بابا جی انجا سمان بار گئے کے فرما دے رہے ہیں نا بھئی نا بدلا آج تونی وسنا آج اساں وسنا ہے آئے ہیں یقین کر ساری رات اساں بیٹھے رہے ہیں پتہ نہیں تھوڑا جا بار گئے نا جتے مولانا روم فرما دے ایک بابا جی سان تے بکریاں چار دے سنا اللہ دے بلی سان جو میں دی آزان دی آواز آنی تو بکریاں کٹھیاں کر کے نا تے بکریاں دے اردگی دے کے لکی تے دائرہ لگانا تے آپ نے جمعہ پڑھن چلے جانا جب جمعہ پڑھ کے واپس آنا بکریاں دائرے دے اندر بیٹھیاں ہونیاں شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ شیر اندر جا رہے نہ بکریاں دائرے دے باہر آ رہی ہیں این جی بس اللہ دا ولی بھی اپنے مرید عدد کے شریعت طریقہ دے ایک لکیر لگا دے دا نہ شیطان گناہ کران اندر جا سکتا ہے نہ نفس گناہ کران باہر لکے جا سکتا ہے اس واسطے اللہ والا اندر بارگچہ پیشی بڑی ضروری ہے اپنے مرید عدد کے اندر حصار بنا کے انہوں بچا لیں دیں آئیے ہونہ سنائیے سخاوت میرے نبی دے دروازے تاں ہے کہ مگتائیوں نے صدا دیتی یا رسول اللہ کچھ دیو حضور نے فرکیا ساری صحابہ والا سارے گردنا جو کھا لیاں کیونکہ انہوں نے دینا جو غربت بڑی سی مدینہ حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا انہوں گھر لیا جاتے میری بیٹی زہرہ انہوں آکھیں کہ تیرے بابا کے اندرے کچھ کھلا دیو انہوں بکھ بڑی لگیو مگتائی نبی دے بو نبی نے بیجا سیدہ زہرہ دے بو انہوں نے زہرہ پاک دیتی سخابہ سونا ماری مولا علی مگتائی نو گھر لیا کے گئے سیدہ زہرہ نے فرمایا زہرہ پاک اے تو آنے ابو جانتے گھر مگتائی اے تو ہاڑے گھر بے جائے نو کچھ کھلا دے ہو عرض کیتی حضور کے اندرے گھدرے بچیاں بھی کچھ نہیں کھاتا تے گھر جتے فاکا چل رہے ہیں چللا بھی نہیں جلایا سیدہ برما لگیا مولا علی برما مگتائی خالی نہیں جان دے نو سیدہ نے پرانا جے صندوقی کھلے یا اوہ دے بی جے گنمی چادر نکالی عرض کی تھی مولا علی او چادر ہے تیڑی کی کوئی چادر میرے پاپا جاؤں اے چادر میں جی اپنے سرک بھی نہیں لئی اے چادر یہ شمون یہو دی دو کام دے لے جاؤ انہوں یا کھے جے چادر رکھ لے چادر رکھ لے تھوڑے جاؤں دے دیں مولا علی چادر لے کے یہو دی دو کام دے گئے فرما یہ شمون چادر رکھ لے جاؤں دے دیں شمون پچھے آلی کڑا بے لائے آگے ہیں چادرہ بیز کے جاؤں پر سبی دے دیں اپنے پر میں گھر مگتائی آگے ہیں اے نبی دی شہزادی دی چادر رہے ہیں اجے نبی دی شہزادی نے سرک بھار بھی نہیں لئی اے نبی چادر رکھ لے جاؤں دے دیں شمون یہو دی نہ لے جاؤں دے دیں نہ لے آٹا دیں دائی نہ لے چادر واپس کر دیں نہ لے کیا لگے علی جانتا جانتا میں نو محمد کلمہ پڑھائی جاؤ آپ نے فرما تے نو کیوں یا کیا لگا میں کتاب آچ پڑھیا ہے آخری نبی دی نشانیوں بے دی آپ پکھر آلان کے مگتا خالی نہیں جاؤں دے دیں آپ پکھر آلان کے پر مگتا خالی نہیں جاؤں دے دیں یار میرے نبی دی گرانے والے دیں سخابہ تمہیں گے اے ڈے سخی کے لوگوں نے بخشش بھی سخابہ چاہتا کر دے دیں ایک گلت آنے مولا علی کی سناوا ہو راولا بولو تو انہوں نجر نہ مکچے کئی بیلی شاہی کروں صلاح کر کے اندھوں نے جب مولوی ٹیلر لالے میں نہیں بولوں میں نو ترہی سال ہوگے نے خطابت کر دے نتیہ سالچ میں ہند سے دنیا ساری گلی گلی پھیری او نا بندے نو میں نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو او بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ ایک کباری سبحان اللہ کے یہ تجنہ چے کا درخت لگ رہے آج اتنی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تجنہ چے پورا باغ ہی لگا کے آئے ہو او یار جی دا بیری اٹھاؤں تا ڈی اچھے ویچ پانج تس مرلے دا پلاٹ نکلائے انہوں رات نید نہیں ہوں دی تی جی دا چندہ چا باغ لگ جائے او دا جتنا میر کون ہو سکتا اپنا اپنا باغ لگاؤ تو چا بولو سبحان اللہ مولا علی دا بڑا واقعہ مشہور ہے آپ جدو کوفے گئے نا خلافت آپ نے دارالخلافت جدو کوفے نو بنایا ایک دوپیر آپ ارام کر لگے کسے سفر تو تھا کے آئے تھے دروازہ کھڑتیا مولا علی نے اپنے غلام حضرت کمبر آپ جڑے ساری زندگی خدمت کی تھی کمبر نے بلا کے فرما دیکھ دروازے چکاؤں ہیں کمبر جا کے تھے ویخ کے ارض کی تھی حضور میں ویخ آیا ایک بار مگتایا تو روٹی پہ مگتا ہے مولا علی نے فرمایا تھے انہوں روٹی کھلا دے نا ارض کی تھی کھلا دے دیوان Youth مولا علی نے فرمایا تھے سارا طباق ہی دے دے کمبر کھڑا مولا علی فرمایا ذہنے جانتا نہیں کہنا لگا جیوں میں بھی تھا اور علی صفر تو تھا کے آیا یا میں میری کمزوری ہے کہ میں ایک تباق جڑی حضور کیا ستر اونٹہ دی کتار دیو چکار کھلوتا ہے فرمایا ساری کتار ہی دے دے میں کتاب بچ پڑھیا کہ اس میں پہلے پہلے اونٹ دی مہار کمبر دے ہاتھیں چسی تی کمبر دے مہار آؤتھے سٹھی تی آپ آؤتھے جا کے کھلو گیا مولا علی فرماد نے کمبر تینوں کی ہویا ہے کہتا سونیا تیری سخاوت وے کے ٹر گیاں کدرے منوی نالی نہ دے دے آجے کدرے منوی نالی نہ دے دے جا مانکتار چلیا جاندہ نالے پردہ جاندہ تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو کھونے علی والا ہاتھ چکے نعرہ لگا کے پڑھے تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو ہاتھ چکے علی والا بولے جدر بھی دیکھو جدر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفیج علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی بھی دیکھو میں نے پتا سر علیہ میں نے پڑھیا کوئی نہیں پر میں انشاءاللہ پڑھانا پہلے تو انگل سنوالا ادھا کی مطلب رازدار خفی جلی ہے پہلے اے سن لو ایک بندہ آکے نا مولا علی نے کہنے لگا جی میں توڑے کوئی سوال کرنے آیا سنے ہر سوال دا جواب دے دی پر آہ جڑے میں سوال کرنے لگا نا تو انہوں جو آپ کوئی نہیں آنے مولا علی نے فرمایا ٹھہر سوال نا جے کریں کہنے لگا کیوں امام حسن پہ کھیڑ دے سنشاہ جی امام حسن پہ کھیڑ دے سن مولا علی فرما لگے حسن بیٹا در آئی در آنا امام حسن آکے مولا علی دی گودیچ بیٹھے مولا علی اس بندہ دو فرما لگے جی سوال کرنے لگا میرے حسن کو لکا انہوں نے آکے آلی سوال لگے مشکل ہے تینوں جواب نہیں ہونا تے چھوٹا جا بچے فرما تینوں تے جواب چاہی دے نا تو علی دے پتر کو لکا مولا علی نے انہوں نے فرما لگے سوال بڑے ڈاڈے نے فرما تے صحیح وہ بندہ امام حسن بیٹھے کہنے لگے بچے در دسین اللہ نے ساری کائنات سب تو سخت چیز کیڑی بنا امام حسن فرما لگے پتھر کہنے لگا پتھر نہ لو سخت کی فرما لگا لوہا وہ پتھر نہ بھی کٹ دے گا کہنے لگا لوہے نہ لو سخت کیے فرمایا آگ وہ لوہے نہ پگلا دے گا کہنے لگا آگ نہ لو سخت کیے امام حسن فرما لگے پانے وہ آگ نہ بجھا دے گا کہنے لگا پانی نہ لو سخت کیے فرمایا پانی نہ لو سخت بدلنے کے وہ پانی نہ بھی اٹھا کے پھرتے ٹورتے رہتے ہیں کہنے لگا بدنا نہ لو سخت کیے فرمایا ہوا وہ بدلہ نہ بھی اڑائی پھر دیئے کہنے لگا ہوا نہ لو سخت کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ کہنے لگا ہوا دے فرشتے نہ سخت کیے فرمایا اسرائیل تے ملک الموت انہیں ہوا دے فرشتے نہ سخت کیے آپ نے فرمایا موت انہیں اسرائیل نے بھی مار دینا ہے کہنے لگا فرما موت نہ شدید کیے طاقتور کیے فرمایا میرا رب اوہ دے پکڑ بڑی سخت انہیں بکش ربک لشدید اوہ ساریاں قوتہ والا اللہ لطیفن بیعبادی ہی اردت میں یہ چاہو وہوالکوی والعزیز اوہ جڑا قوی ہے اوہ جڑا طاقتہ والا ہے اوپن دا اٹھ کے ٹرپیا تے مڑ کے کہنے دا ہے نا دید بچیاں دا ہے یہ حال تے علیدہ کی فرمایا ترازدارے ففی جلی ہے جدر بھی دیکھو سن نئی ماں وارے پتر اللہ ناوں بیٹھے سین میادہ پتر دی حال تے پتر کر جغا ترازدارے ففی جلی ہے جدر بھی دیکھو ہاتھ چکے نعرہ بارکے کبھ جدر بھی دیکھو جیدر بھی دیکھو جیدر بھی دیکھو جیدر بھی دیکھو اور میں ایک ر Antarctica زکر علی جدہ جدہ دے لکھر جدہ نال پڑے مگر میں ایک اگلدہ دعویہ کریں یقین کریں علماء تشریف فرمانے سادہ تکرام تشریف فرمانے کمزور جسم تکمزور ایمان دا بندہ ذکر علی نہیں کر سکتا تو سی پوچھو کہ ایسی صاحب کمزور ایمان والا تک نہیں کر سکتا کیونکہ منافق ہوگی گا تکمزور جسم والا کے انہیں پاکستان چاہتا سب تو وڈا بہادر ہوئے نا انہوں نشانے حیدر دیتا جانا بیکھا جے کدھے سینگل پسلی بندہ ہوئے کمزور جاتے اوہ مانو بزن چکے تھے نا نا چکے جاوے تکمزور جا بندہ مانو بزن چکے جاندہ پتہ چلایا کہ کمزور بندہ علی دا ذکر کر دا نہیں کر لوے تکمزور رہن دا ہی نہیں انہوں کنے ذکر علی کرنا ہاتھ کھڑا کرے میرے نال بنا تکینج کرنا جدا میں کمانا تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو ہاتھ چکے نارا بار کے کھنا جدر بھی دیکھو سارے ملکے میرے نال بڑی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے تُرہزدار سفیج علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے گبام بینے کی ہر گلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے یہ در بھی دیکھو یہ بابے نے متازہ روٹینہ لے کے دیکھا وہ گیا تے لنگر خانے جو دو روٹینہ آپ کہا دیا تو دو پاکہ نے چرا کے تے بات ہو ریا امام حسن نے پکڑ لیا آپ نے فرمایا جدو کھا کے چلے آئیں تے لے کے کیوں چلے آئیں کہیں بیلی پیران دے دہرے 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 شاہ پر پڑے آئندہ ہے کتھے چلے ہو کہا دے نے اے پانچے کلو تا چے چاول لے تے لنگر لے کے چلے آئندہ ہے شاہ پہلے جدو ٹوڑ دے نے تے ایٹ ڈاش آپ پر پڑے آئندہ ہے اچھو ایک ہی کہا دے نے لنگر لے کے چلے آئندہ ہے ہاں جی اپانچے کلو کچھے لے آئندہ ہے درد کلو پکے لے جاندہ ہے ایسے بھی مریض ہیں سبحان اللہ انہیں دو عام گھا دیا میں حسن نے پکڑ کے فرمایا کھا کے چلے آئندہ ہے تے لے کے کیوں چلے اپنے ارض کی تھی حضور امہ باپا بڑی را جا بیٹھا ہے سب کی روٹی دے ٹھوکر پانی چھوکے کھان دائے روزہ انہیں دکھیا دیفتاری کر دائے تے زور لگا لگا کے پسینہ مت لیا گیا روٹی ٹوٹ دی نہیں ایمام روٹی اسے باپے لے 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 کے چلے آئندہ ایمام حسن نے چیخ نکل گی روکے فرما پتہ ہی ہو باپا کون ہے پتہ ہی ہو باپا کون ہے انہیں جا کے مولا لی دے کھڑا پھڑ لیں کیا لگا لگا جی بھالا لوکانویاں پہ کھلائی جا رہے ہیں آپ سکی روٹی دے ٹکر پہ آنکھا نہیں اردے کر دا سنیا کھڑے خواہ پر دا دروازہ کھلیاں چکے پھر دریا آج سکی روٹی دے ٹکر نہیں تو لگا مولا لی پھڑ کے سینے نہ لگا لیا فرمایا بے لیا اے میرا زور پہ لگ جائے اوہ محمدہ عشق پہ لڑڑا خودت رہے بھو کے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے بھرانے والے لو جی آپ آجی کہہ رہے ہیں کہ بابا بلے شادہ دربار دیے کر سہر کروالے آؤ میں لیا چلا جی سبان اللہ فرماو سارے لو جی بابا جی انہوں نے سرنگی بھی سنا کے جایا جی تو اسی بول دے نہیں میں کیوں سنا جوان ایڈا سستا سودانی میرے کھلو ایڈا سبان اللہ لو حافظ سفیان اسی صاحب علامہ صاحب خطیب پاکستان فرما رہے کہ اشیر پڑھ دے بابا بلے شادہ بابا بلے شادہ احمد اللہ علیہ اسے ماتے فرما دے نہیں اس کی کردہ سدہ اپنی مردی دیکھا میں نائرہ بے خدا نہ قرابے خدا اس کی کردہ سدہ اپنی مردی دیکھا میں نائرہ بے خدا نہ قرابے خدا کہ جتے چاوے جکا دے آسکتا سر نائرہ بے خدا نہ قرابے خدا ایک اگا تو انہوں نے حسن اسے ہندی سنا ماں سخاوت دی تاکہ پانتن پاک دی سخاوت پوری ہو جائے ہیں بھئی ماں انہا دے واقعات ارز کرنے سر پھر آخر تے تو انہوں سرنگی والا واقعات تے تقریر مکمل امام حسن حسین دومیبیر حاج کرن مدینہ تو مکہ والے پچیس پچیس حاج دھوہ ویرہ پیدل مدینہ تو مکہ کی تے ساڑھے چار سو کلومیٹر سفرے تو دھوہ ویرہ نے ساڑھے چار سو کلومیٹر سفر ہر سال مدینہ تو مکہ در پیدل کر دینے حاجیاں نو مدینہ بھیج دینے تے سواریاں تے بھیج دینے آپ پیدل جان دینے کافل حاجیاں تے ٹور دینے تے بھیج دینے تے نبید دوترے پیدل جا رہے ہیں لوگ سواریاں تے اتر کے علامہ تی طرح نال ٹور دینے آپ فرما دیں نا نا تُسی سواریاں تے جاؤ اصلا پیدل جانا اپنے تے فرض کر لیا ہے امام حسن فرما دنے تے قیامت انہوں رب نے منا پوچھ لیا کہ تو میرے گھر پیدل بھی نہیں ساہا ساکتا کہ میں کی جو آپ پیدل پیدل امام حسن حسین جانو حاج کرن جا رہے تے راج پکھلا گی تے امام حسن فرما لگے حس حسین پکھلا گی کچھ کھاما لی ہے عرض کی تے حضور کچھ نہیں اور ککھان دی کلی نظر آ رہی تے کچھ کھاما لی لیا کہ امام فرما دروازہ کھڑکا ہے مائی باہر آئی امام حسن فرما لگے مائی جی اسی مدینہ دے مسافران کابدہ حاجیاں کو جو کھا ہوا نو ملے جائے کجر شریف والے اور قرب جبار توانو والے اجڑے مدینہ والے نے آج بھی بڑے سخی بڑے سخی بڑے سخی بڑے اللہ میرے توڑے نصیبان چا بار بار کرے کدے رمضان شریف دا ایک روزہ مسجد نبی چے افطار کر کے اور جو بارہ چودہ بھی لکھ انسان کٹھیا بہک افطار کردہ ہوندہ نا تھے میرے بھرگے فقیروں تھے کھلو کہ آ سوچے دا دلے واو مدینہ والے ہو پندرہ سو سال بعد اسی نبی پرونی عونال اینہ پہ پیار کر دی ہو جو کملی والا آیا ہوئے گا تو سب کھنی اکو پیار کیتا ہوئے گا امام حسن نے فرما مائی جی کجھ کامن ہو مل جائے مدینہ دے مائی روح کے آسمان بل بکیا تو کہہ لگی کہا دے گریب نہ بناً دو تو دوسروں نے پرونے کدے خالی نہ جانا دے دی تو ماہی روح کے کہہ لگی میں بڑی غریب ہوں میرے گھر کھاملی کچھ نہیں یہ ماں میں حسن فرما لگے ماہی جی خالی حسن نہیں جانا ایک پانی دا پیالے پلا دیو تو ماہی بڑی خوش ہو کے کہہ لگے جی نراز نہ ہو تو دو گڑیان ٹھہرو تو میں دودھ نہ لے کے ماہی بکری دا دو دھوگی نہ پیالہ بھر کے لے آئی دو میں بھی ٹورن لگے مائی روکے کہن لگی میں جان دے آندا سے جاؤ کھیڑی مان دے لالو میں ایڈیاں سونیاں شکلاں کھیڑی مان دے لالو کدے ملا نو جی کرے گی تھے آو امام حسن مرکے برما لگے امام کدے ملا ہن دل کرے مدینے آ جائیں مائی کہن لگی میں ہون دے کانو مرکے برمایا امام آو مدینے آویں محمد آو بیڑا پچھ کے آو پچھ کے آج امام محمد دے گھر جائیں دو میں بھی رہا ہج کر کے مدینے آئے نا تکتے ہیں امام حسن مائی نو مدینے دی گل گیاں جب پھر داوے گھر دے آوے ہاں مائی نو پکڑ کے گھر لائے تھے بڑے دل خدمت کر دے رہے ایک دن مائی کہن لگی مڈیا میں نو میرے گھر کیا انہیں جان دے دا امام حسن مائی نو ایک ہزار بکری تے تین ہزار درم دتے ایک ہزار بکری تے تین ہزار درم گھر جا کے درہ کھونٹ کر رہے ہیں جو کنے بند مائی دروازے چگئی تے امام حسن فرما لگے مائی جی امام اپنا حصہ دیتا ہے اتا پہ اللہ دودہ حسین بھی بیتا سی مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑے امام حسین بڑے دن خدمتہ کر دے رہے یہ تو مائی ٹورن لگی نا امام حسین نے بھی تین ہزار درم تے ایک ہزار بکری دے کے نا مائی دے کانیج فرما دے امام جی پہلے میرے گھر ہوا دیتے محبوتے دے رہے ہیں ہونے بڑے ویر تو دیادہ نہیں دے رہے ہیں کہ درے بڑے ویر نو اے نہ لگے بھرنا چھوٹا ہو کہ بڑا سخی باندہ ہے مائی دو ہزار بکریان لے کے مائی جدو مہدینہ طیبہ ہوتی باگی چھوڑا اور نکلا لگی مڑ کے گا لگی مہدینہ دن خدمتہ کر دے رہے ہیں مہدینہ دن خدمتہ کر دے رہے ہیں بڑا حلاج پال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ گرامی قدر حضرات دے کلے سخی نبی دے گھر والے تسی بھی کوشش کریا کرو جو انہ دے منن والی ہونا اے کئی بیلی پتہ کی کہ انہیں منگتہ آجے نا تے صحر تو لے کے پیران تک ویخ دے اے لولا ہے کے نہیں لنگڑا ہے کے نہیں نبینا ہے کے نہیں اے نو کوئی عیب ہے تے پھر انہوں میں دیما تے ناؤں کو جو ہوئے تے پتہ کی کہ انہیں انہوں نہیں لگ دا اے حاکدار ہی نہیں انہوں نہ دیا جے کوئی حاکدار بیکھو تے انہوں دیو منہوں سچی دا صرف تو لے کے اپنے پیران تے نخنا تک ویخ لے جو کو جو خدا نے تینوں دیتا ہے کیا تو اوڈا حاکدار سے کیا تو حاکدار ہے جو رب نے تینوں دیتا ہے اوڈے ناتے دے لگتے بیکھ میں حاکدار ہے کے نہیں اوڈل چا جا کے پا میں تو پانچ ہزار دی روٹی کھا میں اوڈوں نہیں تے نو پتہ لگ دا حاک ہے ہاک نہیں منگ تے نو دس روپے دیما لگتے تو بھی باری سوچی حاکدار ہے بیہو دے ناتے جو کو منگے دل کر دا جان وار دے لہٰذا اپنے ہاتھ سخاوت والے کرو میرے نبی نے فرمایا نیچے والے نہ لو اوپر والا ہاتھ بہتر تو قدر ربنا سعودے کر کے وے مثل اللذین ینفخون اموالہم فی سبیل اللہ کا مثل حبت امبتت ابعثنا بلا فی کل سنب اللہ امیات الحب واللہ یداعی فلی مین شاو واللہ واسی و ناریم اے تو سی زیمی دار بیٹھے ہو اے تو ساہون مونجی بیجنی یہ تے اے تو سی ہونا آج کل لگا رہے ہونا چاول بیجنی ہونا پنیری لگا رہے ہو ایک چاول بیج دے ہو او دے تے پاودا لگ دے اس پاودے دے تے سٹا لگ دے تے سٹے چاپر کینے چاول لگ دے اللہ اے مثال سخی دی تی تھی فرمایے تو ایک چاول بیج دے اتے سٹے دے تے کینے چاول تے کنے گندم کتنے دانے لگ دے اللہ فرما دے لیں گی سخی دیندہ تے ایک کے اور اے ایک دے تے اے نے سٹے لگ دے اے ایک سٹے جتاو سو دانے لہذا اپنے ہاتھ کشادہ کرو سخی بن جو اے ولیاں دا پیغامے اے سجدہ دا پیغامے اے اسلام دا اے نبی دا پیغامے سخی بن جو اللہ دی رابط تقسیم کرنا شروع ہو جو دو ہٹے رزق کے جی اضافات برکت ہو جے گی آؤ آخر تے میں تو انہوں سرنگی والا واقعہ سنا ہوا شاید کی بلا فرما رہے پتھر اجازت سرنگی لیکن ہی مایا حسنہ مر سمجھو رہے سرنگی اللہ کے اندھوں نے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے داتا پیہ رحمت اللہ لہ دکت ایک چھوٹا جا حجر ہے اے حجر ہے جس سے بیٹھ کے حضرت خاجہ مہینو دین چیستی ہے جو میری سنجری رحمت اللہ اکیس یا اکتالیس دن دا اے تقاف کے داتا پیہ نے فرما جا مہینو دین اساں تے نو ہندوستان دا کتب بنایا کی بنایا بھئی سارے بلو کی بنایا کتب کنوں کے اندھنے اے جڑیا مائی چکی چلا دیا سننا چکی دے پتا تو پتھر دے پاٹھون دے تے ویچے اے لکڑی دی کلی اے لکڑی دی کلی اے لکڑی دی کلی نو کتب کیا جا دے اگر کتب نو اکھیڑ لو تو چکی چل دی نہیں چل سکتی لے اولیاء اللہ جو کتب اسو پلی نو کیا جاندہ جڑے چکی دے کتب دی ترہ پورے علاقے دے نظام چلا دا اسان کر کے حضرت خاجہ مہینو دین حضرت خاجہ خاجہ نظام دین اولیاء شرخ المشاہد محبوب المشاہد آپ دی بار گئے چک مرید آیا تو انہیں عرض کیتی حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا لیلہ پہ چل دائے فرمایا اج کل دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے حضورو کیڑا ہے فرمایا اوہ دلی گیڑتے خربوزے پہا بیچ دائی اوہ مرید جا کے تھا بابا جی رکھا دا بابا جی خربوزے چک تکراؤ بابا جی نے ایک خربوزے چک کر آیا کھا کے کہہ لگا تھا فکا اور چک کراؤ بابا جی دوسرا چک رہا ہے وہی کہہ لگا فکا اور چک رہا ہے بابا جی تیسرا چک رہا ہے وہی فکا کر کے سٹھ دیتا ساری دکان ہی چک کریا بابا جی بولا ہی بابا جی بولا ہی تو ساں بیکھے ان کے کئی بیلی مونگ پلی لینی ہو ایک پاتھ ایک کلو چک کر جان دینا دم دا دمنا تو کھا نا گم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہاں مائیں گے مالے مفتدلے بے رہے ہیں مازاللہ پر قیامت انہوں دینا پہنے یاد ہوں نیکیاں دینیاں پہنے ہوں پلے ککھنے رہے ہیں جدو نیکیاں دے کے منگ پھلی ماف کرانی ہے پھر پتہ لگے گرانی ایک قدر حضرات بابا جی بول لینے مرید آکے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء دی بارگچہ عرض کردائے حضور بندہ ڈلائی ہے چاند دن بعد ہوئے مرید آئے سے کہنے لگا دلی شردہ نظام بڑا سخت چالے فرما دلی دا کتب نمہ آگئے وہ جیڑا نمہ کتب آیا بڑا سخت ہے حضور و کاؤں نے فرما دلی گیڑتے شربت پہ بیچ دائی مرید آکے کہنا کہ بابا جی شربت چکتے کراؤ آپ نے تھوڑا جی چکر آیا کہ لگا ہور چکراؤ تھا پڑ مار کے فرما مالگے سارے خربوزیں بیچن والے سمجھے پتہ چلے ہر علاقے دا کتب علیدہ ہوں دے ڈیوٹیاں علیدہ ہوں دی جانے اے جی میں ساڑا ظاہری نظام ڈی پی او ڈی سی او ایم پی اے وزیر صاحب نازم صاحب چیئرمین صاحب کونسلس صاحب چلا رہے نا روحانیت ابھی انجک اندر نظام ہوں دے او ولی چلا دے او یار علاقے دا ایسا چھو ہوئے تھے او اختیار لکے ہوں دا تے جڑا علاقے دا کتب ہوئے رب نے انہوں کی نیخے اختیار دیتے جنہوں رب نے دراپنے پورے علاقے دار نظام دیتا ہو یہ دے تے بحث کر یہ وقت درکارے اور موڑ واپس چلئے داتا پیہ نے فرما جا مہینو دینہ ساتھ سارے ہندوستان دا کتب بنایا حضرت خاجہ مہینو دینچی تھی میری جا کے میری در ٹیبیاں تے دیرے لگائے پری تھوی راہ چوہان دا وقت دے ہو کمرانی انہیں جادوگر بھیجے درہ ولی آئے تے دا مقابلہ تے کا جادوگر آکے نا تے منتر پڑ کے ہواچ اے اس طرح مٹھی بند کی تھی کہنے لگا بابا جی ولی یہ تے دس میری مٹھی چکیے خاجہ صاحب نے اینج اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے فرما لگے گنگا جمنا دریاؤں چو ریت لے کے آئے ہیں انہیں مٹھی کھولی تے بیچے ریت فرما تو کافر ہے تیرے مقدروں چی ریت انہوں بابا جی نے مٹھی بند کر کے فرمایا تو جادوگر دس میری مٹھی چکیے بابا جی نے جادوگر نا ان منتر پڑ کے بڑی پرواز کی تھی مگر کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کیلہ کے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے بیچے گلافتہ پھول فرمایا جنتی چلے کے آئے ہیں ہوتے تو جاوئی نہیں ساں ساکتا بابا جی ہندوانو بلان دے ہندو بابے دے قریب نہیں ہوں دے ڈر دے نکندر کے دے بابا کلمانا پر حال ہوئے بابا جی نے خیال آئے میں تے قریب نہیں ہوں دے بابا جی نے بیکھا منتر ایچہ جاندے نے دیکھا منتر ایچہ کر دے کینے فجر دی نے مات پڑ کے بابا جی سیڑھیوں تھے بیٹھے دیکھا اندر ہندو ڈھول پانچے تبلے بجا کے نا پوجہ پارٹ کر رہے آپ نے خیال آیا انہوں پوجہ پارٹ کر رہے ہیں بھی جھول بجا بجاندے نے انہوں سازنال بڑا پیارے جہووے نا تھے میں بھی ساز بجا ہوں کہ ساز سنا نہ ہوں کہ میں اپنا پیغام سنا دے ہوں رات و رات بیفت کے بابا جی نے سرنگی بنا لے میں انہوں نہیں پتا کی میں دیا کیوں دی میں بس کتابہ کی پڑے آیا مگر میں سرنگی دی تحقیق کرنوا جدو لکتیاں کتابہ اٹھائیا فرہنگی آسفیہ برن سغیر دی پہلی لکت دی کتاب میں پڑھی پودچ پڑھیا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی انہیں دیکھیا کہ اللہ نے انسان دا سرگول بنایا انسان دا سرگول مگر آنگ یعنی وجود لمبا ہے اس سار دے اندر اللہ نے ہونٹ دو تار دی طرح دو ہونٹ بنائے یہ تار جدو ہیل دینے پھر سور نکل دیں انہیں خیال ہے میں بھی یہ میں دا سار بنانے انہیں سار دی طرح لکڑی دا گول نیچے آنگ دی طرح لمبا جا سار بنایا خودہ بیچے لوگیں دیاں داراں پرونیاں گھوڑے دے والاں چھیڑ دے سانتے سور نکل دے سانتے خودہ نام انہیں رکھا سار انگی سار انگی یہ لفظ بگڑ کے سار انگی بڑھے بعد لوگا کل میں سنے آنکہ اے دے چھو سو ترہ دے سور نکل دیں اس باتے نو سور انگی کہیں دے تو سور انگی سار انگی سار انگی جڑا بینا سی بابے بنایا وہ جڑا رستہ مندر وال جاندہ سی نو سور آتے بابے ککھن دی کلی فالے فجر دینا مات پڑھ کے بابا جی سر انگی لاکے کلی لے بار بیٹھ کے جڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے بابے دی سر انگی سنے او تھا ہی بیٹھ جاؤ جاتو سی چھو بان اللہ گھر جا کے جڑا میں تقریر ہی تو شروع کر رہے ہیں جڑا گدھرے بیٹھ جائے جڑا تو ساتھ دیکھیں نا آسی صاحب لگے رو ساڑا کی جان رہا ہے بابا جی اکھیاں بان کر کے سر انگی با جا رہے ہیں موسیقی شایول بابی نا سر انگی بن دکیثی ہو ہندو کہہ لگے بابا سر انگی بجا دے فرمایا کل پھر آیا ہند جاؤں تے کال آیا جین bottleneن拔 جی فجر دی نماز پڑھی سر انگی لاکھے پھر بیٹھ کے جڑا ہندو گدھرے ہیں کام خود گدھرے ہیں تے سر انگی سنے بیٹھ بیٹھ جاوے یہ آسی ویٹھ بیٹھ جاوے بابا جی اکھیاں بند کر کے شامل بابی نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہاں لگے بابا سرنگی فرمایا کل فیر آیا اگلے دن بابا جی اجے پجردی نے مات پڑھ دے تھے ہندو پہلے ہی مارا کے بیٹھے ہون دے ہندو صبح صبح آ جاندے سارا دن سرنگی سنو دے شاملے ایتھوئی لوٹ جاندے کوئی ہندو مندر والے جاوئی نہ مندر اجڑ گیا تھے بابی دی کھن لی وصف اوہی بیلے آگے کہ ہن ہندو اندر سرنگی بغیر گزارہ ہی نہیں ایسا رانجی نے ہیر نو بنجھ لیتے لالے ایک دن دوپیر ہوگی تو ہندو بیٹھے تھے جب بابا جی سرنگی لکے باہر نہیں آئی ایک ہندو دروازہ کو ٹھکایا کہنا کہا بابا جی آج سرنگی نہیں سنو نہیں اندروازہ ہی بھائی آج ہندو نہیں سنو نہیں بابا جی کنے سنو گے فرما جو میں کم آگا کرنا پوے گا ہندو تڑپ کے بولے بابا جی جو آنکھ ہوگے کرنگے سرنگی سنو بابا جی سرنگی لکے باہر آئے فرما جو کم آگا کرو گے بابا جی جو آنکھ ہوگے کرنگے بابا جی ہندوانو آنا ساکر دریاتے لنگے دریاتے کنارے بیٹھ کے فرما جی میں میں کرا اومے کریا جی بابا جی اومے کرنگے بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے خلے میدان چلے آکھے بابا جی نے ہندوان دیاں کتاراں تے صفحہ بنوالے ہیں صفحہ کھڑیاں کر کے فرمایا جو میں کلاہوں میں کرے آجے بابا جی جو آنکھوں کے کراں گے سرنگی تے سناؤ بس پھر بابے نے مسلح بچھا لیا ان کو جر شریف آلے ہو مسلح دیکھ لو کہ بابے دیا کہ ستا آیا آپ نے فرمایا اللہ ہندوانے بی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بادل آئے بابا جی نے کی رات کی بیرکوچ چلے گئے ہندو بیرکوچ چلے گئے بابا جی سجدہ جی ہندو بھی سجدہ جی آگئے سجدہ جب بابے دیاں چیتانں نکل گئیاں ارد کی تیمیلی چھت بھولیاں ایتے تک لیونا میرا کمسی اگر دو جانے ایتے 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 جدبنا بابے سجدہ جی روکے دعا کی تھی ہندو آندر دل دی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی سب چکے ہندو اٹھ کے کھلو گیا کہہ لگا بابا ایتے سجدہ جی بڑا مزہ ہوں رہی کھڑے ایتے ایتے سرنگی وجہ میں تے سواد ہی آجاوے بابا جی نے بے کہنا دی دل دی دنیا بدل گئی سجدہ جی بھی لطف ہمارے لگ دیا اٹھ کے پھر بابے نے سلام دے ریا بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ کے موسیقی کہیں تو گیا لگا بابا تیری تاؤنا دا بڑا مزہ ہوں قدیو بول بول چڑے بولا دے تاؤنا بجا رہے آئے آپ نے سرنگی رہ کے پرمایا پڑھو اللہ الہ اللہ 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 سرانگی و جان کے قریب کر لیں کلمہ پڑھا کے مومین بناؤ لیں خران پڑھا کے ولی پناہ